آپ کونٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالنا چاہتے ہیں انسٹرگرام پہ ریلز بنانا چاہتے ہیں مگر کونٹینٹ کریشن میں آپ کو دکت آ رہی ہے آپ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کو ڈر ہے کہ دوست آپ کا مزاق اڑائیں گے وہ کہیں گے یار یہ کیا شوکہ ہو رہا ہے بیٹھ کے بلا وجہ انٹرنیٹ پہ فیمس ہونے کوشش کر رہا ہے اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ لوگوں کو مزاق اڑھانے دیں کب تک مزاق اڑائیں گے انٹرنیٹ کا بڑا کمال یہ ہے کہ آج ایک چیز پہ لوگ ہست رہے ہیں کل اس کو بھول جائیں گے آج کوئی چیز وائرل ہے اگلے دن کوئی اور چیز وائرل ہوگی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پلس آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا دوست آپ کا مزاق اڑا رہا ہے اور آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تو کیا وہ واقعی آپ کا دوست ہے ایک بڑا مشہور کوٹ ہے آپ ان پانچ لوگوں کا مجبوع ہیں جن کے ساتھ آپ پھرتے ہیں اور یہ بہت ہی پاورفل کوٹ ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے آپ ان کی کوالٹیز ایبزاوب کرتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ پھر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ پھر رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جو ان چیزوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو آپ کا ویجن جو ہے وہ بہت آگے کا ان لوگوں کی سوچ چھوٹی ہے چھوڑ دیں ان لوگوں کو اگر آپ کونٹینٹ کریشن کرنا چاہتے ہیں اس طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں کہ سارے لوگ چھوڑنے پڑیں گے سیکریفائیسز نیڈ ٹو بی میڈ آپ کو وہ کام چھوڑنے پڑیں گے جو آپ کو پسند ہیں جو آپ کا ٹائم گندیوں کرتی ہیں آپ کو وہ لوگ چھوڑنے پڑیں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مزاق اڑھا رہے ہیں تو آپ دو میٹھ یہ سوچیں کہ اس بندی کی بات کیوں سن رہا ہوں اس کے پاس ایسا کیا ہے جو مجھے چاہیے کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو نا جس نے بزنس چلایا اور دس سال کا ایکسپیرینس ہو اس کی بات میں سنوں تو مجھے سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کے پاس دس سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس دس سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس کے ہر بات میں کوئی وزڈم ہے جو میں لے سکتا ہوں وہ مجھے کوئی نصیحت کرے گا مجھے اپنے سے بان لینی چاہیے ایکسپیرینس ہے اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اس کے پاس سکسیسول بزنس ہے پروف و کونسپٹ ہے اس کے پاس سوشل پروف ہے مرک بندہ جو میرے ساتھ ہی میری بائیک پہ بیٹھ کے جا رہا ہے وہ مجھے کہا ہے تم کیا یہ یوٹیوب پہ لگے ہو تو دائٹ ڈسنٹ میکنی سنس اپنا سرکل چھوٹا کریں آپ وہ لوگ پرورٹائز کریں جن کی اپنین سے آپ کو فرق پڑتا ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کو آپ سرکل سے بائے نکال دیں ماں باپ ان رشتوں میں سے ایک ہیں جو واقعی آپ کے ساتھ سنسیر ہیں اور جو واقعی ضرورت کے بقت آپ کے کام آئیں گے جو آپ کو صحیح مشورہ دیں گے میرے اما والا کی شکر ہے کافی سپورٹیو رہے ہیں مجھے گیمنگ کا شوق تھا گیمنگ میں نے سپورٹ کیا بزنس میں سپورٹ کیا ہمیشہ وہ کرنے دیا جو میرا دل کرتا تھا ہر کسی کے ماں وہ ایسے نہیں ہوتے میں بالکل ریالائز کرتا ہوں اس بات کو مگر سمجھایا جا سکتا ہے دکھایا جا سکتا ہے کہ فلانا بندہ یہ کام کر رہا ہے میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور ایسے ارام ارام سے it takes time اس چینل پہ ابھی چار ہزار سسکرائبر ہو گئے ہیں اگر میں یہی ڈھرا رہتا کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ نہ کرتا میں یہ چینل نہ بناتا آج چار ہزار سسکرائبر نہ ہوتے آپ یہ ویڈیو بیٹھ کے دیکھنا رہے ہوتے تو یہ لوگ کیا کہیں گے والا بہانہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں لوگ ہر حال میں کچھ نہ کچھ کہیں گے یہ کہیں گے اور یہ چینل ہے کوئی کسی دوست نے میرا مزاق نہیں اڑایا الٹا مجھے پتا چل گیا کہ کون سے دوست مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور کون سے جو میرے دوست ہیں وہ اصل میں میرے دوست نہیں ہیں یہ ایک بہت اچھا فلٹر ہے یہ فکر آؤٹ کرنے کے لیے کہ کس کی زندگی میں آپ مہٹر کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے اگر کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تو اٹھ اس وٹ اٹھ اس تو آپ نے کچھ بھی کرنا ہے یوٹیو پہ ویڈیو بنانی ہے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے انسٹاگرام پہ ریل بنانی ہے جو بھی کانٹینٹ کریٹشن کرنی ہے کیمرہ اٹھائیں مائک اٹھائیں فون اٹھائیں اور بنائیں جو کرنا ہے وہ کریں لوگ تو کچھ بھی کہیں گے اور لوگوں کو بات کرنے کا بہانہ چاہیے ویڈیو کے انڈ کروں گا ارفان بھائی کی بہت خوبصورت بات ہے اور میرے خیال سے یہاں پہ بڑی توٹ کرتی ہے ارفان بھائی کہتے ہیں سر نیچے کام اوپر